السلام علیکم میرے یوٹیوب فیملی ویلکم بیک تو میرے چینل شین ریاکشن اس میں مینو شین چودری اور میرے ساتھ ہیں السلام علیکم گائز میرا نام ہے چودری آسف علی امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے السلام علیکم اور میں ہوں آپ کے ساتھ سنبھل چودری جی تو بھی حوپس ہو کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے مزیبے ہوں گے آج ہم جو ویڈیو لے کے آئے ہیں اس کا نیم ہے آج جو ویڈیو لے کے آئے ہیں اس بنگلہ دیش بیٹر دین انڈیا ناو یہ ایک انڈین یوٹیوبر ہے تو انہوں نے بنایا تو آج ہم کیا دیکھیں کیا واقعی بنگلہ دیش انڈیا سے بیٹر ہے اور پاکستان سے بیٹر ہو گیا کیونکہ یہ انڈیا کے ہی یوٹیوبر نے بنایا تو ایم شور کہ یہ ویڈیو کافی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کر لیں چینل پر نیویں تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ہلکا سا پرس کر لیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ تک پہنچ سکے اور اب سب سے پہلے ویڈیو دیکھیں لیٹس ٹارٹ دا ویڈیو 3 2 1 سٹارٹ سمجھکار دوستوں ایک سمیں تھا جب ہم انڈیا کو بڑے بڑے سوپر پاور دیشوں سے کمپیر کرتے تھے کہ انڈیا چائنہ سے کمپیٹ کر سکے گا انڈیا کی ایکنومک گروپ چائنہ سے زیادہ ہو سکتی ہے لیکن آج 2020 میں حالت یہ ہو گئی ہے کہ چائنہ تو کہاں کا کہاں پہنچ گیا بانگلہ دیش جیسے دیش بھی اب انڈیا کو پیچھے چھوڑنے کو ہو رہے ہیں آپ نے آئی ایم ایف کی لیٹس پروڈیکشن کے بارے میں سنا ہی ہوگا شاید جی ڈی پی پر کیپٹا جانی جی ڈی پی پر پرسن بانگلہ دیش کا انڈیا سے زیادہ ہونے والا ہے آئی ایم ایف نے ایسا پروڈیکٹ کیا ہے اس سال کے انڈ تا اور یہ تو صرف ایک ڈیٹا ہے آج کے دن ریالیٹی ہے دوستو کہ بانگلہ دیش کئی پیرامیٹرز میں انڈیا کو پیچھے چھوڑ چکا ہے یا چھوڑنے والا ہے بانگلہ دیش ایک بہت بڑا پوزیٹیو ایکزامپل سیٹ کر رہا ہے آج کے دن اپنے نیبرنگ کنٹریز پہ کی کیسے ریالیٹی میں ڈیولپمنٹ کری جاتی ہے ایسا کیسے پوسیبل ہو پایا کیسے بانگلہ دیش اتنا آگے نکل گیا جہاں پر انڈیا سوپر پاور 2020 کے سپنے دیکھ رہا تھا اور کیا چیزیں ہم سیکھ سکتے ہیں بانگلہ دیش سے آئیے جانتے ہیں آج کے اس ویڈیو میں آئی ایم ایف کی پروڈیکشنز کے بارے میں پہلے تھوڑا ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں کیونکہ یہاں پر کچھ انٹرسٹنگ چیزیں دکھتی ہیں آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ سال کے انڈ تک 2020 کے انڈ تک بانگلہ دیش کا پر کیاپٹا جیڈی پی انڈیا سے زیادہ ہو جائے گا لیکن آئی ایم ایف نے یہ بھی پروڈیکٹ کیا ہے کہ 2021 میں انڈیا کا پر کیاپٹا جیڈی پی پھر سے آگے نکل جائے گا بانگلہ دیش کے پر کیاپٹا جیڈی پی سے 2030 ڈالرز کمپیرد تو 1989 ڈالرز جو لوگ سرکار کو سپورٹ کرتے ہیں وہ اس فیکٹ پر بہت کونسنٹریٹ کر کے آپ کو کہیں گے دیکھو یہ تو صرف چھوٹ ٹرم چیز ہے بعد میں ہم واپس آگے نکل جائیں گے لیکن آئی ایم ایف نے دوستو باج کی بھی پروڈیکشن کری ہے انہوں نے کہا ہے کہ انڈیا کی گروہ زیادہ سسٹینڈ نہیں رہے گی 2021 کے بعد کیونکہ 2024 میں بانگلہ دیش کا پر کیاپٹا جیڈی پی پھر سے انڈیا سے آگے نکل جائے گا اور وہ فرک اس کے بعد آگے ہی نکلا رہے گا اب کچھ لوگ یہاں پر یہ بھی کہیں گے کہ سرکار پر بلیم ڈالنا صحیح نہیں ہوگا یہ کروڑا وائرس کی وجہ سے ایسی situation create ہوئی ہے انڈیا ایک بہت ہی populated country ہے کروڑا وائرس زیادہ فیلا اس لئے انڈیا اتنا زیادہ effect ہوا ہے لیکن ایک چیز میں آپ کو بتا دو دوستو بانگلہ دیش انڈیا سے کوئی کم populated country نہیں ہے انفیق بانگلہ دیش دنیا کی most densely populated country ہے انڈیا سے 3 times زیادہ densely populated تو اگر کروڑا وائرس فیلا تھا تو بانگلہ دیش میں اور بھی تیزی سے فیلنا چاہیے تھا انہیں اور بھی زیادہ برا اثر کرنا چاہیے تھا لیکن انڈیا میں کروڑا وائرس کی وجہ سے یہاں پر minus 10% GDP growth rate کی projection کی جاری ہے دوسری طرف بانگلہ دیش میں positive 4% کی projection کری جاری ہے تو ایسا نہیں ہے کہ صرف انڈیا کو face کرنا پڑا ہے بانگلہ دیش کو بھی face کرنا پڑا ہے اور فیکٹ میں آپ کو بتا دوں آج سے 5 سال پہلے انڈیا کا per capita GDP 40% زیادہ تھا بانگلہ دیش سے 40% سوچ کر دیکھو پچھلے 5 سالوں میں کتنی کچھ چیزیں گلت ہوئی انڈیا کے لیے اور کتنا کچھ یہاں پر اچھا ہوا بانگلہ دیش کے لیے کہ ایسی situation create ہو پائے پورا عدلہ بدلی ہو گیا یہاں پر 5 سال کے اندر اندر اب اس ویڈیو میں میں اس کی بات نہیں کروں گا کہ انڈیا نے کیا گلت کیا ہے اور کچھ لوگ اپنا رونا دھونا شروع کر دیں گے اگر یہ میں پھر سے کرنے لگ گیا تو پلیج موڈی جی نے کچھ نہیں کیا ہے موڈی جی نے اکانومی کا ستی ناش کیا تو کچھ سوچ کر ہی کیا ہوگا پلیج موڈی جی کو کرٹیسائز میں منت کرو اس لیے میں یہی آلام عمران سان کا گفتہ ہے بانگلہ دیش نے کیا اچھا کیا ہے پوزیٹیف کیا ہے اس کی بات کروں گا اور کیا ہم سیکھ سکتے ہیں تو جی ڈی پی تو صرف ایک انڈیکیٹر ہے یہ جج کرنے کے لیے کہ ایک دیش کی اکانومی گروہ دوسرے کے کمپیریزن میں کتنی اچھی چل رہی ہے لوگوں کا انکم کتنا اچھا ہے کالیٹی آف لائف کتنا اچھا ہے لیکن یہ کافی نہیں ہے ہمیں اور انڈیکیٹرز کو دیکھنا ہوگا ایک اچھا کنکلوجن نکالنا ہے فیمیل لیٹرسی کتنی پرسنٹیج عورتوں کو دیش میں پڑھنا لکھنا آتا ہے پہلے پانچ سال کی پرائمری ایڈوکیشن کمپلیٹ کریے 2018 کی ریسرچ نے بتایا تھا کہ انڈیا میں یہ نمبر ہے 48% صرف صرف 48% عورتوں نے انڈیا میں پانچ سال کی پرائمری ایڈوکیشن کمپلیٹ کریے کمپیر کرو نیپال سے 92% پاکستان میں 74% بانگلہ دیش میں 54% لائف ایکسپیکٹنسی on average دیش میں رہنے والے لوگ کتنی عمر تک جیتے ہیں ایک اچھا انڈیگیٹر ہے جج کرنے کے لیے کہ دیش کا ہیلتھ کیر سسٹم کیسا ہے لوگوں کو ایکچولی میں اس سے فرق پڑھ رہا ہے لوگوں کی ہیلتھ کی شرکشہ ہو رہی ہے اس سے یا نہیں ہو رہی average بانگلہ دیشی average انڈیان سے تین سال زیادہ جیتا ہے لائف ایکسپیکٹنسی فور میل سے بانگلہ دیش میں 71 اور فور فیمیل سے 74 اور دوسری طرف انڈیا میں یہی فگرز ہیں 67 اور 70 infant mortality rate ایک اور اچھا انڈیگیٹر جج کرنے کے لیے ہیلتھ کیر سسٹم کو کتنے بچے پیدا ہونے کے ایک سال کے بعد ہی مر جاتے ہیں انڈیا میں یہ ہے 29.9 deaths per 1000 life births اور بانگلہ دیش میں یہ انڈیا سے کم ہے 22.1 deaths per 1000 life births تو کہا جا سکتا ہے کہ بانگلہ دیش کا ہیلتھ کیر سسٹم انڈیا سے اچھا کام کرنے لگا ہے ایک اور اچھا انڈیگیٹر ہو سکتا ہے literacy rate کی کتنے پرسنٹیج لوگ دیش میں پڑے لکھے ہیں انڈیا کا literacy rate ہے 74.4% اور بانگلہ دیش کا ہے 73.9% انڈیا سے تھوڑا سکم تو یہاں پر انڈیا آگے ہے لیکن بانگلہ دیش کا female literacy rate کی عورتوں میں literacy کتنی ہے یہ انڈیا سے کہی جادہ ہے میں نے کہا تھا بانگلہ دیش ایک بہت ہی densely populated country ہے لیکن اس کے بابجود بھی آج کے دن بانگلہ دیش کا جو fertility rate ہے کہ ایک عورت کتنے بچے پیدا کرتی ہے یہ ریپلیسمنٹ لیول تک پہنچ گیا ریپلیسمنٹ لیول وہ fertility rate ہوتا ہے دوستو کہ ایک باری کوئی دیش ریپلیسمنٹ فرٹیلیٹی لیول تک پہنچ گیا تو اس کے بات کچھ سمیہ کے بات پوپلیشن گروہ نہیں کرے گی پوپلیشن گروہ زیرو ٹچ کر جائے گی کچھ سمیہ بعد گلوبل ہنگر انڈیکس جو جج کرتا ہے رینکنگ میں بانگلہ دیش کی رینک ہے 75 پر انڈیا سے کہی زیادہ آگے لوگ بھوک مری سے کم مرنے لگ رہے ہیں بانگلہ دیش میں سمیلرلی ورلڈ ہیپینیس انڈیکس 2019 میں بانگلہ دیش کا سکور کہی زیادہ بہتر ہے انڈیا سے بانگلہ دیش کی رینک ہے 125 اور انڈیا کی رینک ہے 140 تو بانگلہ دیش میں رہنے والے لوگ on average انڈیا سے زیادہ خوش ہیں لیکن ایک بہت ہی شوکنگ انڈیکیٹر جس میں زمین آسمان کا انتر ہے وہ ہے labor participation rate for females کہ کتنی عورتیں کام کرنے جاتی ہیں کام کرتی ہیں انڈیا میں یہ ریٹ پہلے زیادہ ہوا کرتا تھا 1990s میں 30% کے اراؤنڈ ہوا کرتا تھا انڈیا میں آج کے دن یہ ریٹ نیچے گر کر 20% کے اراؤنڈ ہو گیا اور بانگلہ دیش میں اس کا بلکل اٹھو ہوا پہلے 20% تھا آج 30% سے زیادہ cross کر چکا ہے ایکچولی اگر women empowerment کی بات کریں عورتوں کی upliftment کی بات کریں تو بانگلہ دیش کئی سالوں سے انڈیا سے better perform کرتے آ رہا ہے 2016 کی UNDP report نے بتایا تھا کہ بانگلہ دیشی عورتوں کا جو average income ہے وہ انڈیاں عورتوں سے کہی زیادہ ہے اور فائنلی unemployment rate میں بھی بانگلہ دیش آج کے دن انڈیا سے اچھا ہے at 5% versus انڈیا کا 8.5% تو بانگلہ دیش میں کم بے روزگار لوگ ہیں as a percentage of their population compared to انڈیا تو بے روزگاری ہو چاہے women empowerment ہو چاہے life expectancy ہو چاہے economic growth ہو بانگلہ دیش انڈیا سے almost سارے matters میں زیادہ developed already بن چکا ہے یا بنتا جا رہا ہے حیرانی کی بات یہ ہے دوستو کہ بانگلہ دیش انڈیا سے کہیں زیادہ گریب ہوا کرتا تھا آج سے صرف 20 سال پہل انڈیا کا تو اپنا independence 1947 میں مل گیا تھا لیکن بانگلہ دیش کو یہ صرف 1971 میں ملا تھا وہ بھی انڈیا کی مدد سے ہی اپنی آزادی کے لڑائی کے ایک دم بعد ہی بانگلہ دیش ایک زبردست economic crash سے گزرا تھا minus 14% GDP growth rate ان کا ہو گیا تھا 1972 اور اس کے دو سال بعد ہی ایک زبردست فیمین آئین کے دیش میں اس سے 1.5 ملین لوگ مارے گئے بھوک مری کی وجہ سے اس کے بعد ایک اور GDP crash economic crash انہیں دیکھنے کو ملا جہاں پر minus 4% GDP growth rate تھا comparison دیکھی ہے almost ہر چارٹ میں آپ دیکھیں گے انڈیا کہی زیادہ آگے تھا بانگلہ دیش سے لیکن پچھلے 5-10 سالوں میں بانگلہ دیش نے اپنی سپیڈ پکری اور انڈیا کی برابری کرنے لگ رہا ہے کیسے possible ہو پائے اس کے بیچھے ایک main reason مانا جاتا ہے کہ بانگلہ دیش نے اپنی عورتوں کو گھر سے باہر نکال کر employment دینے پر focus کیا بانگلہ دیش کی جو economic growth دیکھنے کے لیے وومن workforce کو یہاں پر employ کیا گیا عورتوں کو employment دی گئی اسی کی وجہ سے 2017 میں بانگلہ دیش ورلڈ کا 2nd largest apparel supplier تھا چائنا کے بعد 6.5% marketing انہوں نے occupy کر رہا ہے انڈیا سے بھی زیادہ آپ چارٹ میں دیکھ سکتے ہیں کہ انڈیا اور بانگلہ دیش کا export business کے ایسا رہا ہے garments کو لے کر دوسرا یہ ہے کہ بانگلہ دیش نے manufacturing sector پر focus کیا کہ اپنے دیش میں چیزوں کو manufacture کریں گے اور باگ ہی countries کو export کریں گے انکا GDP growth rate mostly industrial sector اور services sector سے آیا جہاں پر بہت ساری jobs create ہوں انڈیا نے بھی کوشش ضرور کر یہ کر نہیں پایا بانگلہ دیش کے level تک نہیں کر پایا آج کے دن بانگلہ دیش میں 39.4% employment اس services sector کی وجہ سے ہوتی ہے بلکہ انڈیا میں یہی number ہے 31.5% تو آج کے دن انڈیا میں بہت سے لوگ agriculture sector کے اوپر ہی dependent ہے اگلا یہ ہے کہ بانگلہ دیش نے بیسک پر بہت فوکس کیا ہیلتھ کیئر سینیٹیشن فائنینشل انکلوزن عورتوں کی پولیٹیکل ریپریزنٹیشن جہاں انڈیا اور پاکستان ایک دوسرے سے دھرم کے نام پر لڑے جا رہے تھے ایک دوسرے کے میڈیا انہ کھائے جا رہے تھے وہیں دوسری طرف بانگلہ دیش کام کی چیز پر فوکس کر کے ان دونوں سے آگے نکل گیا لیکن ایسا نہیں ہے کہ اگری کل سیکٹر میں اگری بانگلہ دیش نے اپنے اگری سیکٹر پر بھی فوکس کیا آج کے دن یہ almost self سفیشنٹ بن گئے ہے فوڈ پروڈکشن کے ماملے میں 41.3 ملین ٹن ان کی فوڈ پروڈکشن ہے اور ٹارگیٹ ہے 41.57 ملین ٹن کا اور جب کوئی دیش education اور health care جیسے basics پر focus کرے گا تو اپنے آپ اس کا effect population growth میں بھی دکھے گا population growth rate کافی کم ہو جائے گا لوگ پڑے لکھے ہوں گے تو زیادہ realize کریں کہ ہمیں بچے پیدا نہیں کرنے چاہیے health care facilities اچھی ہوں گی تو infant mortality rate کم ہوگا اس سے بھی population growth نیچے گرے گی تو جہاں انڈیا میں لوگ چیز کو لڑ رہے تھے ہم ہندو کو زیادہ بچے پیدا کرنے مسلمان کو زیادہ بچے پیدا کرنے وہ بانگلہ دیش اپنی population کو کنٹرول میں لے آیا کہ آج کے دن ان کا fertility rate replacement level کے بھی نیچے پہنچ گیا اگلہ credit یہاں پر نوبل prize winner محمد یونوس کو بھی جاتا ہے جنہوں نے گرامین bank کی ستھاپنا کری بانگلہ دیش میں جس سے پورے دیش بھر میں micro finance کی revolution آگئی گریب پریواروں کو اسپیشلی عورتوں کو collateral free چھوٹے loans دیئے گئے جنہوں نے اس کا استعمال کیا micro enterprises کو set up کرنے جیسے farming handicraft dairy پولٹری انہوں نے چھوٹے small businesses set up کیے اور ان loans کے repayments rate 99% سے بھی جیادہ ہمارے دیش سے compare کریے جہاں پر امیر billionaire لوگ loan لے کر دیش چھوڑ کر چلے جاتے ہیں کبھی loan واپس نہیں کرتے اور lastly non governmental organizations یعنی NGOs کو بھی credit دیا جاتا ہے بانگلہ دیش کے پیچھے NGOs نے بہت critical اور complementary role لبھایا poverty کو کم کرنے میں اور social اور economic opportunities بڑھانے میں بہت سے بانگلہ دیشیوں کے رئے compare کیجئے انڈیا میں کیا ہونے لگ رہے انڈیا کے کنورٹ کرنے آئے ہندو کو انہیں بہار نکال کے فیک کو ڈیوز کی کوئی ضرورت نہیں ہے دیش میں لیکن ڈیوز کے بنا کوئی بھی دیش چل نہیں سکتا ڈیوپمنٹ صرف سرکار اکلوتے سنگل ہینڈیڈ نہیں کر سکتی انڈیوز کا role کتنا important ہوتا ایک developed country بن گیا لیکن کچھ معنیوں میں definitely بانگلہ دیش انڈیوز سے آگے نکل گیا ہے جہاں پر انڈیا کو سیکھنے کی ضرورت ضرور ہے لیکن ہر سکھے کا دوسرا پہلو ہوتا ہے کچھ ایسے بھی معنی ہیں جہاں پر انڈیا آج کے دن بہتر ہے بانگلہ دیش سے جیسے کی پریس فریڈم انڈیکس میں بانگلہ دیش کا میڈیا ہے اس کی انڈیا سے بھی زیادہ گئی گزری حالت ہے ان کی پریس فریڈم انڈیکس کی رینکنگ انڈیا سے فریڈم یہ تھا آج کا ویڈیو اور ہم بہت زیادہ سرپرائز ہو گئے حیران ہو گئے کہ بنگلہ دیش نے انڈیا کو بھی کروس کر لیا ایک تو فیمیل ایمپلوئیمنٹ تھی اور فیمیل لٹریسی ریٹ بنگلہ دیش انڈیا سے بہت آگے نکل چکے اس کے لعاوہ ہیلتھ ریٹ میں آگے ہیں اور جو دوسری بڑی انٹرسٹنگ چیز تھی بھنگلہ دیش کے لوگ انڈیا سے آگے ہیں ون ٹونٹی فی نمبر پہ ہیں اور انڈیا ون فورٹی پہ ہے اور اس کے علاوہ جو ٹونٹی میں ازاد ہوا مطلب بنا اور پاکستان اور انڈیا سے آگے نکل گیا جی ڈی پی پر کیپٹا میں آگے نکل گیا باقی پاکستان سے تو اکانوی بنگلہ دیش کی زیادہ ہے تو انڈیا کے سائز کے ساب سے بھی بنگلہ دیش ان سے بہتر پرفارم کا رہیل سیکٹر میں عورتوں کو جو انہوں نے تعلیم دیا اور جاب دے رہے ہیں ہم نے ایک پاکستان صحافی تھے ان کی ویڈیو پر بھی ریکٹ کیا تھا تو انہوں نے یہی بات بتائی تھی کہ فی میل کو آگے لے کے آئے جس وجہ سے وہ اکانوی میں کردار ادا گار سیکٹر نے بعد میں آکے اور اتنی ترقی کر لیا اور فی میل کو اتنا وگرتے ہیں بہت انفرمیٹیو تھی اور مجھے تو بہت اچھی لگی تو ہمیں تو بہت اچھی لگی آپ لوگ بھی دیکھے ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر لیجے چینل پر سبسکرائب کرتے جائیے گا اور بیل آئیگن کو بھی ہلکا سا پریس کر لیں تا کہ ہماری آنے ویڈیو کو نوٹفیکیشن جو آپ تک پہنچ سکے اور آپ سب سے پہلے ویڈیو دیکھیں تو ملتے ہاں نیکس ویڈیو میں تیل دن ستے ہل دی ستے ہل دی ستے ہل دی اللہ حافظ گوڈ بائی